اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب کھیریت سے ہوں گے بچو آج کا ہمارا انوان ہے گائے یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ گائے کو انگلیش میں کاؤ کہا جاتا ہے گائے ایک بہت ہی فائدہ من جانور ہے گائے سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور اس دودھ سے ہم بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں رب کا شکر ادا کر بائی جس نے ہماری گائے بنائی دانہ دنکہ بوسا چو کر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں گائے جیسا ایک فائدہ من جانور مہیا کر دیا گائے کے دودھ سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو ہم بہت ہی مازے سے کھاتے ہیں گائے جس میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں یہ ان پر ناز نکھرے کرنے کے بجائے جو ملے وہ کھا لیتی ہیں یعنی کہ سب کچھ ہسی خوشی کھا لیتی ہے کیا ہی گریب اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنگل کو صدھاری پانی پی کر چارہ چر کر شام کو آئی اپنے گھر پر گائے ہمیں اتنا فائدہ پہنچانے کے بعد بھی ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی بلکہ ہر روز صبح صویرے چارہ کھانے کے لیے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے یہ جنگل میں جا کر چارہ چرتی ہے پانی پیتی ہے اور شام ہوتے ہی گھر کی طرف واپس چلی آتی ہے جو گاس چری تھی بن میں دودھ بنی وہ اس کے تھن میں دودھ ہے سب بچوں کو دیتی بیلوں سے ہوتی ہے کھیتی دودھ دہی اور میٹھا مسکا دے نہ خدا تو کس کے بسکا گائے گاس کھاتی ہے چارہ چرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دودھ مہیا کر پاتی ہے گائے تو خود ہمیں بہت سے فائدے پہنچاتی ہے اس کے بچے بھی بڑے ہو کر بیل بن جاتے ہیں جو ہماری کھیتی باڑی میں مدد کرتے ہیں تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیسی نیامت سے نوازا جس کی وجہ سے ہم دودھ دہی اور مٹھائیاں کھا پاتے ہیں بے شک یہ سب ہمارا حاکم ہمارا اللہ ہی کر سکتا ہے اس لئے ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے بچوں ہماری آج کی کلاس اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے آپ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ